محترم جنب حاجی ابراہیم صاحب دارو سلام تنزانیہ السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت دوٹنیٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال ہمیں موصل ہوا جواب حاضر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کر کے سو اکیسے صبح کی یعنی فجر کی نماز ادا کرنی لیکن نماز فجر میں اس کی آنکھ لگ جاتی اور اس طرح وہ شخص نماز فجر قضا ادا کرتا ہے تو کیا وہ شخص گناہگار ہوگا محترم عادی ابراہیم صاحب یقینا مگناہگار ہوگا اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں ایسے ذرائع ہیں کہ صبح اٹھنے سے میں سمجھتا ہوں کوئی چیز بھی مانے نہیں مثال کے طور پر الارام والی گھڑی اور الارام کی بھی مختلف قسمیں ہیں کہ اچھے بھلے سوتے آدمی جو کسی کے اٹھائے سے نہیں اٹھتے ایسے ایسے الارام جاری ہو گئے اور ایسی ایسی گھڑیاں کے جس سے آدمی کو اٹھے بغیر چارہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی سوستی سے نماز چلی جاتی مجھے بتائیے حق ذرا کڑوا ہوتا ہے اب برا مت مانی اگر کوئی شخص اس سے یہ کہے کہ فجر کی نماز میں اگر تم بہجماعت نماز عدا کرو تو میں تمہیں اتنے ہزار کا انعام دوں گا یا آپ کو کوئی اہم سفر کرنا اور یہ پتہ لگ جائے گی یہ فلائی فلا وقت سے فلا وقت گویا ائرپورٹ سے روانہ ہو جائے گی یا کوئی ایسا دنیا بھی اہم کام کرنا ہو کہ جس سے آپ کے زندگی کا بہت بڑا مفات وابستہ ہو تو مجھے بتائیے ارے صاحب صبح اٹھنا تو درکنا اس کام کی اہمیت کے پیش نظر آپ کو نیدی نہیں آئی گی رات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ فلائیت نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ انعام سے صرف نظر کر دیا جائے البتہ گناہ ضرور ہوگا لیکن اگر آدمی کی اپنی سوستی کا اس میں دخل نہیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ قضا نماز اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کے گناہ کو معاف کر لے قضا نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ غفور رہین ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کا معاف کرنے والا مہربان بھی شکریہ